بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے کرچی ہائی کورٹ بار کی جانب سے مکمل تعیید و حمایت آگئی ہے اور ہمارے دوست میاں دعوت صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اپلیکیشن لے کے اسلامباد جا پہنچنے کے پاس جڑے نے انکوائری کرو یہ جو معاملہ صاحب نے زیر بیعث آیا اور سپریم جیریشل کونسلس کی انکوائری کرے حامد صاحب جو ہیں حامد خان صاحب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب اس کی لائیو کوری جو نہیں چاہیے ساری نشریات ساری دنیا بکھے کہ کی کی اماملہ ہو رہے ہیں یعنی ایک سائیڈ یہ ہے کہ عدالتی محاذ کے اوپر مکمل طریقے سے جو ہے وہ ایک چڑھائی ہے جو کی جا رہی ہے ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کرنے کی ایک کوشش ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جناب اسی ایشو کو ڈھال بنا کر یعنی اس قریش سے باہر نکل کے چوکش کے لاندی کوشش کر رہی ہے اپوزشن آج جو اپوزشن لیڈر ہے پنجاب سمبلی میں ملک صاحب انہوں نے کہا کہ جناب ہم کہتے ہیں جو انہوں نے خاطر لکھی ہوتی نہیں کوئی نہیں کرالو جوڈیشل کمیشن ہونایا جائے پھر جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو بھی ان کے یوٹیوبرز ہیں یا جو بھی ان کی سائیڈ کے صافی ہیں جیڑے بھی انہوں سوشل میڈیا در گروپ پہ اور اے یاد رکھے آجے کہ طریقہ انصاف کا سوشل میڈیا کا جو انفلینس ہے وہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں اور وہ بہت زیادہ بہتر انداز سے اپنی جھوٹ کو بھی سچ کے طور پیش کرتے ہیں جو ان کا سچ ہوتا ہے پاکستان میں وہ سو فیصد چھوٹ ہوئے مثلا اے گل کہ عمران خان بہت ایمان دار ہے یہ سو فیصد چھوٹ بات ہے لیکن وہ اس طریقے سے انہوں نے اس بات کو اتنی بار کھایا ہے کہ لوگوں نے مان لیا ہے اور رزید آدھا تو خیر ان کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ جناب جو یہ الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں وہ جرم اس وقت لمحہ موجود میں یہ خود کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ان کا کمانڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنی گاہ پر موجود ہے لہٰذا اے چھے جہاں نہیں خاتر ہوں جڑانا او دے موڑے دے رہ کے تڑا تڑا جڑے ہیں فیر او جاری اور ساری نے سوشل میڈیا کے اوپر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر مکمل طور پر ایک سین جو ہے وہ چل رہا ہے یہ ایک سائیڈ ہے اب ایک سائیڈ کیا ہے یہ ہے کہ جناب کل بوشرا بی بی نے کہا براہ راست نام لے کر کہا کہ جناب اگر امران ہوں کچھ ہوا تو یہ ملٹری کے تین ٹراب کے جو ہمارے جرنیل ہیں یہ ذمہ دار ہوگئے آئی ایس ای کے جرنیل صاحب کا انہوں نے نام لیا حافظ صاحب کا نام لیا اور آئی ایس ای میں جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے میرے خلال ان کا نام لیا تین کا انہوں نے نام لے کر انہوں نے براہ راست صاحب اس سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی اچھا یعنی ہر حوالے سے پریشر آئیز کیا جا رہا ہے اب ایک تیسرا پریشر جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے مگر اس سے پہلے جو سب سے اہم پریشر ہے میں اس کی بات کر دوں معاشی ترقی کے لیے پرائیم نسٹر پاکستان شباز شریف صاحب جو نے وہ سر توڑ کوشہ کر رہے ہیں دوڑ لارہے ہیں ایک پول تو دوجہ پول دیگر پاہندی دوڑا لگیا ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر حالات بیتر ہو جائیں آئیم اب دینال تے چلو ساڑا معایدہ ہو گیا ابھی سٹاف لیول کا ہوا ہے اگلا بھی معایدہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا لیکن مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے جو ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کی ہے اور پی اے اے کو کی نجکاری کی بات کی ہے اور اس کے بعد ایک نیا جو سلسلہ ہے وہ احتجاج ہوگا وہ شروع ہونے والا ہے معاشی علاقات ہی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے سیاسی علاقات ہی سیاسی علاقات جو ہے وہ پاکستان کے صرف سیاست دنوں تک محدود نہیں ہیں اس میں عدلیہ بھی شامل ہے اس میں جنرل بھی شامل ہے اور اس میں کاروباری افراد بھی شامل ہے ملک ریاض کا کیس ہے پا جی اوہی کا کیس نے عذاب پایا آجے جیڑا چلنا پہ ہے اور کسی بھی صورت ملک ریاض معافی نہیں مل رہی اور ملک ریاض دے جیڑا نا مطلب تنابہ آکھیتیاں جا رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا کلکلیان جو ہے وہ بتایا جا رہا کہ پڑی ہوئی ہے بھر یہ ایک سائیڈ ہے اب ایک نوہ کٹا کھلنے جا رہا ہے اور نوہ کٹا یہ کھلنے جا رہا ہے جو اس سارے شور میں دب سا گیا ہے حالانکہ اوہ کٹا بہت ہیڈی قسم کا کٹا ہے اور وہ اگر یہ چھے ججہ لئی کہانی نہ آئی ہوں دی یعنی چھے ججہوں کے خات والی کہانی نہ آئی ہوتی تو اس کا رولہ ہوتا ہے اس وقت سارے ٹی وی چینل جو ہیں مسلسل ہو دے پھٹے مار رہے ہوں دے اور چیزیں اس پر سے چل رہی ہوں دیا لوگ اس کو ذرا صرف نظر سے کام لے گئے کیونکہ اے وڈا کام آگیا نا اس تو مولانا فضل امان صاحب نے اپنی کوئی آٹھ منٹ کی ایک ویڈیو بیان ریلیز کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپریل میں یہ جو ہو رہے انتخابات ہم اس کا بائیکٹ کر رہے ہیں ہم زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ کہتے ہیں سارے کا سارا سسٹم ہی گلتا ہے اسی نمان دینی یہ اس کے بعد جو مولانا فضل امان ہے انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ پچیس اپریل کو میں پشین سے نکلوں گا یعنی بلوچستان سے وہاں پر میں ایک جلسہ کروں گا اس کو ہم عوامی سملی کا نام دیں گے اس کے بعد پھر ہم جناب جائیں گے دو مئی کو کراچی اور پھر نو مئی کو پشاور اور پھر ہمارا اگلا ٹارگٹ ہوگا لاہور اور اس کے لیے ہم ساری سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں اور ساری سیاسی جماعتوں سے مراد یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعت عمران خان سے ملانا فضل رمان کے رافتے تو بہر موجود ہیں اور ملانا صاحب جو ہیں ان سے ملنے بھی گئے تھے اسد کیسے صاحب اور عمران خان نے بھی ان کو تیس مارچ کو جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی دعوت دیوی ہے اچھا اب ایک ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو کل چھے جو نے خاتل لکھا تھا اس کا پہلا نتیجہ کہا جا رہا ہے وہ آگیا ہے مارکٹ کے اندر اور وہ یہ آگیا ہے کہ اسلامباد آئی کورڈ نے عمران خان کی پارٹی یعنی پاکستان تحریکہ انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی انتظامیہ کو وہ اسلامباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں ایف نائن پارک یا ڈی چوک میں تو انہوں نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ جناب انہوں نے اجازت دیو کہ اے جلسہ کرنا اب وہ جلسہ کرنے کی ظاہرے جائیں گے اور اس کے بعد جو پھر انہوں نے دل ہوئے گا جس لئے پائندہ سزار بندہ کتھا ہو جائے اس تو باپ بہو جی پھر وہ بندے دی مرضی ہوں دی وہ کیڑے پاس جائیں گے پھر آپ ان کو زبردستی روک روک نہیں سکتے کہ آپ ادھر جائیں ہیں ادھر جائیں پھر اس موب دی مرضی ہوں دی کہ جو مرضی کریں اور جو اس طرح کے موب یعنی عمران خان نے پہلے کیا ہوا ہے پچیس مئی دو ہزار بائس کو جو انہوں نے کیا تھا وہ آئے تھے ادھر سے پشاور سے چڑھائی کرنے آئے تھے ٹھیک ہے اور اسلام باج اگل آت کے سن پھر نو مئی کو جو کیا دوزار تیس کو وہ بھی کس سے ڈھکچو بھی بات نہیں ہے تو گلنہ جڑی نا بہو جی ایسپا سے جا سکتی ہیں نہیں ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا رہی ہیں اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل مہنو کیو ہے اوپائی صاحب کیوں نراز نے اور مولانا صاحب کس کے کہنے پر نکل رہے ہیں مولانا صاحب اس بار کس کا خرچہ کروائیں گے دوزار انیس میں مولانا صاحب آئے درنا لے کے تو ہمارے فواج چوئی صاحب جو ہیں وہ آج کل جیل میں ہیں اور بڑی ان کی جو آتی ہیں تصویر اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ بڑی مطلب تصویرانوں وے کے نا بند نہیں کتتے بندہ دا کلیجہ ڈول دا ہے کہ یار یہ بڑا نازک سے وہ مومنٹس بن جاتی ہیں اس وقت لیکن پائندینا نا زبان کا کنٹرول چاہتے ہیں نا پائندی کرتود کنٹرول چاہتے ہیں تو وہ ادھا پکتا آن پکتا پہ ہے بل مشکل وقت ہے ان کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا وہ تو جو بھی کیا وہ فیصلہ عدالت میں کرنا ہے لیکن یہ جو تصویر آتی ہے نا اے پا جی ایک وری تے بندے دے کلے جنوا تھا پہندہ جو ایک اہمی بندہ غلط کا لنہی کرنی چھیلی کیونکہ بچے اور خاص بیٹی کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا باپ کی وہ لفظوں میں بیان کرنا کم از کم میرے باس کی بات نہیں ہے میں نہیں کر سکتا میں اپنی اس جو ہے کیا کہتے ہیں اظہار اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اس محبت کا اس نازک لمحے کا بقاعدہ پروپر اظہار کر سکے خیر تو وہ فواد چوزری صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ رینٹے دھرنا پائیں مولانا صاحب کو پیسے دیئے ہیں نواز شریف نے مولانا صاحب جلسہ کرنا آگئے نے دھرنا لے کے آگئے یہ صدی بات وہ کرتے تھے کہ رینٹے دھرنا پائیں مولانا دو اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ رینٹے دھرنا کرنے جا رہے ہیں تو یعنی اگر میں فواد چوزری صاحب کی بات پر ہی بات کروں اور ان کی بات کو درست مان کے چلوں تو اس بار پیسے کون خرچ رہے ہیں میاں نواز شریف تو ظاہر ہے پیسے نہیں خرچے گا اس کی پارٹی کی کوئی مت کے خلاف آپ احتجاج کرنے نکلیں گے تو تو پیسے نہیں خرچے گا زرداری صاحب بھی نہیں خرچے گے تو نواز شریف جو عمران خانہ وہ پیسے خرچ رہے ہیں وہ مولانا صاحب کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ فواد چودری نے یہ بات کئی بار کی ہے کہ مولانا صاحب جلسہ لے درنا لے کے نکلے لانگ مارچ لے کے نکلے تو کوئی مت لڑک جائے گی یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ فواد چودری کو الڑی اس کی تلات تھی تو اب مولانا صاحب نے اعلان کر دیا اچھا اب کون پیسے لے کے مطلب اس پہ پیسے لگتے ہیں یاد رکھئے گا یہ جو جلسے ہوتے ہیں یہ جو ریلیاں ہوتی ہیں یہ ہوا میں نہیں ہوتی مطلب تھکا نہ پکوڑے نہیں تلے جاتے اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں چاہے وہ کہیں سے بھی آئے ہوں تو یہ کون پیسے خرچ کرے گا پشین سے مولانا صاحب احتجاز شروع کر رہے ہیں یعنی ان کا جو پہلا عوامی سملی ہوگی وہ پشین ہوگی اور اس کے بعد وہ سندھ میں جائیں گے اس کے بعد یعنی سندھ سے مراد ہے کراچی اور پھر اس کے بعد پشاور میں جائیں گے پھر لور آئیں گے اب سوال ہی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ دھاندلی اگر ہوئی ہے مولانا صاحب دھاندلی کے خلاف آ رہے ہیں تو کیا وہ کی پی کی میں ہوئی ہے سوری وہ بلوچستان میں ہوئی ہے نہیں بلوچستان میں تو نہیں ہوئی کیونکہ بلوچستان میں تو ان کی کچھ داس گیارہ سیٹے ہیں وہی سے مولانا خود بھی جیت کیا ہے ایمین نے اس کو اگر مولانا ہے تو وہی سے ہیں اچھا اس کے بعد کیا سندھ میں ہوئی ہے سندھ میں بھی ان کی ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ وہ کسی کو ہر آ سکتے ہاں ان کی پارٹی کے مدرسے ہم در اسے بابا نہیں ہوتے پر اس کا حضرت یہ نہیں ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں کبھی بھی نہیں جیت سکے تو لہذا وہاں پہ بھی نہیں ہوئی ہے پنجاب میں ہوئی ہے پنجاب میں بھی نہیں ہوئی ہے مولانا صاحب دی پارٹی دوسری مندسو لہور کجرانہ سے آلکوٹ پنڈی ادھر سے ملتان تک چلے جائیں کوئی آپ کو ایسا کو کابل ذکر کینڈیٹ بھی آپ کو یاد ہو مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ مولانا صاحب کا میرے علاقے میں یا لاہور پورے میں کینڈیٹ کون تھا کوئی ایک بھی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کابل ذکر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو لہذا مولانا صاحب جو ہیں وہ احتجاج کہاں کرنا چاہتے ہیں یعنی دھاندلی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کے پیجے کرنا چیز ہے نا صرف پشاور میں رہی پشاور کے گردنوا میں چلے جائیں کیونکہ اگر ان کے اخصاد دھاندلی ہوئی ہے تو کے پی کے میں ہوئی ہے وہیں پر ان کی پہلے بھی پارٹی کی حکومت رہی ہے پریم شرف کے دور میں ان کے اکرم درانی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس سے پہلے بہت پہلے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں مفتی محمود صاحب تو مولانا صاحب کا جو اگر کوئی عوامی اثر ہے تھوڑا یا بوتا جو بھی کہلو وہ کی پی کے میں ہیں لیکن مولانا صاحب وہاں پر کوئی احتجاج اس طرح سے نہیں کر رہے وہ شروع بلوچستان سے ہو رہے ہیں اور احتتاو لور پہ کریں گے آکے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے اس کے مطابق درمیان میں جتے اصل انہوں نے ہاتھ ہویا ہے اوتھے بھی کے جلسہ تو لور جتے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ہویا اوتھے بھی کے جلسہ تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کی پی کے کی قومت کے ساتھ مولانا کی کوئی سیٹی رلی اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو تحریکے انصاف والے ہیں یہ خواتین کی نشستوں کے حوالے سے رولہ ڈالتے ہیں دھاندلی کے حوالے سے رولہ ڈالتے ہیں مگر اس میں کی پی کے کوئی کنسیڈر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کی پی کے جو ریزلٹ آئے وہ ٹھیک آئے پنجاب ہی ساڑنا زیادتی ہوگئی تو اگر وہاں پہ ریزلٹ ٹھیک آئے ہیں کی پی کے میں تحریکی انصاف کے مطابق تو وہاں پر تو پھر مولانا فضل رمان کے سیٹے گئی ہیں مولانا صاحب کے مطابق لیکن مولانا صاحب ان کے ساتھ پوری سیٹی ٹھیک آگے بیٹھے ہیں اچکر کی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا صاحب اور عمران خان کو اک مک کر دینے والی شخصیت کون ہے وہ کون تھی ہستی ہے اکڑا جادو گرے جادو گر سہیاں جنہیں نورت اور ساؤتھ پول لوں ملاتا پھڑ کے وہ مولانا ڈیزل تھا تھا لینے سی اندھا وہ اس کو یودی جنٹ کہتا تھا اے آپ کو دی جمعہ بتا پکیاں سچیاں گوڑیاں کینے ہو گئی ہیں وہ کون سی شخصیت ہے لوگ نام لیتے ہیں ملک ریاض کا مجھے نہیں پتا لوگ نام لیتے ہیں کہ جناب ان کا جو ہے وہ پیسہ کام کر رہا ہے اور ان کے کیس چل رہے ہیں انہیں سارا کچھ ایکٹیو کرتا ہے مجھے نہیں پتا میں کسی کا اوپر غلط الزام نہیں لگاتا لیکن جنہیں موہ نہیں گلنا پھا آجی لوگ کی گلنا کر دیں اب یہ وہ سیاست کے کرشمے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں میں آپ کو آخر میں ایک میرے دوست ہیں اجمل صاحب سگید اجمل صاحب اور وہ اسٹرالوجر ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی پچھلے مہینے کہ پیس مارچ سوری بائیس مارچ کے بعد بائیس مارچ کے بعد آپ دیکھئے گا کہ ہر طرف سے ایسے ہوگا جیسے یہ لگار ہوگئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یعنی پاکستان آرمی کے جو چیف ہے اس کی طرف ہر طرف سے ستارے دی چالاندہ ستارے ہیں ان کے پر دباؤ بڑھے گا اور وہ عدلیہ میں سے بھی لوگ نکل کے سامنے آئیں گے ایسی عدالتیں کوئی چیزیں کریں گی کوئی فیصلے ہوں گے یعنی ان کو اگزیکٹ تو نہیں پتا تھا کیا ہونا ہے لیکن وہ یہ بتا رہا تھے کہ عدالتی سائٹ سے بھی سیاسی سائٹ سے بھی معاشی اتبار سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی ڈسٹراب ہوں گی اور یہ وہ ان کے مطابق بائیس مئی تک ایسا رہے گا اور اس کے بعد جاکہ سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس سارے ٹرنیور میں جیت جڑی ہے وہ حافظ عبدی ہو جائے گی اور باقی صاحب جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے یعنی ان کی جیت نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے میدان سے بھاگ جائیں گے اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جس لئے انہیں میں نے اوڑھو گلد سی سی فیبرری دی وچ اور لیکشن سے پہلے بات کی تھی تو میں انہیں کہتا تھا نہیں یار ایسرا نہیں ہوئے گا چیزیں ہور ہو جائیں گے انہوں نے کہا آپ کا اپنا صاحب ہے ساڑھا ستاری چلانا صاحب ہے پا جی اودی ستاری چلانا سے ایک شاید ہور ثابت ہو گئی جائیں کہ ایک دم سے جو کل چھ ججانے تماکہ کی تھی اس کے بعد اور پھر ملانا صاحب کا وہ لاغمار چاہ گیا گلہ نے اس سے پاسے جا رہے ہیں بل پاکستان کی اللہ پاکستان خیر کرے اور جو بھی پاکستان کے خلاف ساشے کرے ہیں وہ سب نقام ہو جائیں اور پاکستان جیت جے مطلب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں مہنگائی اور بیروزگاری کا خاتمہ ہو یہ میری دعا ہے اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ دعا بھی کریں اور اس کے لئے کوشش بھی کریں کومنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیلوکہ ترے ملتے کے لئے لاغم